اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے باجرے کے لڈو تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے گیس پر رکھی ہے ایک کڑھائی اور ہم نے فل فریم پر اپنے گیس کو جلا لیا ہے اور دو سے تین بڑے چمج ریفائن ڈالا ہے اور ہم نے یہاں پر لیا ہے آدھا کلو باجرے کا آٹا تو اس کو ہم ہمیں اس کو بھوننا ہے تو اب ہم گیس کو دھیما کر لیتے ہیں اور دیرے دیرے جو ہے باجرے کو ہم بھون لیتے ہیں اس کو چلاتے چلاتے اچھے سے یہ ہمارا آٹا بہت ہی اچھے سے بھون جائے گا اگر آپ کو لگے کہ اس میں تیل وغیرہ کم ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایٹ کر سکتے ہیں اور باجرے کا آٹا ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے جس کو بھوننے میں ہمیں کم سے کم بیس منٹ لگ گئے ہیں ہم نے لو فلیم پر بھونا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک کٹوری تیل لیے ہیں یہاں پر ہم تیلوں کو بھی روست کر لیں گے اور اس کو بھی ہم باجرے کے آٹے میں مکس کر دیں گے اب یہاں پر ہم نے لیا ہے دو سو گرام موم پھلی جس کو ہم نے مکسر جار میں کرش کر لیا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا سا اس کو بھی ہم اچھے سے روست کر لیں گے اب ہم اس کو بھی باجرے کے آٹے میں ملا دیں گے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے دھائے سو گرام گھڑھ اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا سیرپ ہم بنا لیں گے اب یہاں پر ہمارا گھڑ اچھے سے اوبر چکا ہے اور سیرپ بن چکا ہے اس کا تو اب ہم چلیے اس کو اپنے مشرن کو ملا لیتے ہیں جو باجرے کا آٹا ہے اور موپھلی ہے اور تیل ہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم گھڑ کے سیرپ کو اس میں چھان کر ڈال دیں گے اور یہاں پر دیکھیں تینکے وغیرہ اس میں نکلے ہیں تو اس لئے جنلی سے چھاننا ضروری ہے اور یہاں پر گرم ہے ہمارا سب مشرن وغیرہ تو اس لئے ہم چمچ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے جب ہمیں لگے کہ ہلکا سا یہ گنگنا سا رہ گیا ہے تو ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اپنے لڈو کو بنا کر تیار کر لیں گے تو ہمارا یہاں پر لڈو بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی سمپل سی اور ایزی سی ریسیپی ہے اور آپ ریفائن میں نہ بنائیں تو آپ دیسگی میں لڈو ضرور بنائیں یہ دیسگی میں لڈو بہت ہی اچھے بن کے پرفیکٹ تیار ہو جاتے ہیں اور باجرہ تو ہماری صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ